بسم اللہ الرحمن الرحیم انگور انگور میں ایک خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے جو بہت جلد جزوے بدن بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پھال بدن کو فربا کرنے میں بے نظیر ہے اس کے علاوہ دل و جگر اور میدے کے لئے بے حد مفید ہے خون سالہ پیدا کرتا ہے اور قبض کشاہ ہے زود حضم ہونے کے علاوہ اس میں جسم میں بہت زیادہ قوت پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے انگور میں کاربو ہائیڈریٹس، فاز فورس، لائم اور پوٹاشیم بھی کافی مقدار میں پائی جاتی ہے یہ جملہ اجزاء دماغی نشنما کے لئے نہیت ضروری ہیں زوفے کلب، دماغی پریشانی اور خوشخانسی جیسے امراض میں انگور شیری کا عرق ہر روز صبح و بطور دعا کے استعمال کرنا مفید ہے چھوٹے بچوں کے لئے اس کا عرق نعمت غیر متورکہ ہے مجاز کے اعتبار سے گرم تر ہے نہیت زود حضم اور قبض کشاہ ہے دل و دماغ و میدے اور پھیپڑے کو طاقت دیتا ہے بلغم اور سینے کے جملہ امراض، نزلہ، زکام، خانسی، دماغ وغیرہ کے لئے بے حد مفید ہے یہاں ہم انگور کا مربع بنانے کی ایک ترقیب بتاتے ہیں یہ دل و دماغ کو بہت طاقت دینے والا مربع ہوتا ہے اس کو ضرور استعمال کیجئے مربع بنانے کے لئے اجزاء انگور بڑے بڑے دو کلو گرام فٹکری تین گرام چیننی چار کلو گرام روکیوڑا تیس گرام انگوروں کو اچھی طرح پانی سے صاف کر لیں سلے سڑے انگور علیدہ کر لیں اور صاف انگور لے کر انہیں فٹکری کے پانی میں ہلکا سا اُبال لیں اس کے بعد انہیں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں چیننی کو دو کلو گرام پانی میں ڈال کر شیرہ تیار کر لیں اور اس میں انگوروں کو ڈال کر جوش دیں تھوڑی دیر تک پکنے دیں پھر چولے سے اتار کر اس میں دو گرام زافران اور کیوڑا ڈال کر برتن کو اچھی طرح ڈھانپ دیں تھنڈا ہونے کے بعد اسے بوتل یا مرتبان میں ڈال دیں تین دن کے بعد اسے استعمال کریں انگوروں کا بہترین مربع تیار ہے موسیقی موسیقی